موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس اور جس کا نام ہے کونک سیکشنز یہ چپٹر نمبر سکس کا سیکنڈ لیکچر ہے اور پچھلی لیکچر میں ہم نے فرس لیکچر میں انٹروڈکشن دیکھا تھا چپٹر نمبر سکس کا کہ کونک سیکشن کیا ہوتا ہے اور اس چپٹر میں ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سٹیپ بے سٹیپ لے کر چلیں گے کونک سیکشنز کے چپٹر کو جو شیپس ہم نے دیکھی تھی کہ سرکل، ٹھیک ہے، ایلیپس اس کے علاوہ پیرابولا اور ہائپرابولا یہ کر کے ان کو ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل ڈسکشن اس پر کریں گے تو اب ہم سیکنڈ لیکچر پر آ چکے ہیں اس لیکچر میں ہم سرکلز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا سرکل کیا ہوتا ہے سرکل سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ میں یہاں پر یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ ہے اس کے علاوہ میں ڈیفرنٹ پوائنٹس یہاں پر بناتا ہوں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہ ہے ایک پوائنٹ یہاں پر ہے ایک پوائنٹ یہاں پر ہے اسی طرح سے ایک پوائنٹ میرے پاس جو ہے وہ یہاں پر ہے ایک پوائنٹ یہاں پر میں لے لیتا ہوں اسی طرح سے ایک پوائنٹ میں یہاں پر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک پوائنٹ یہاں پر لے لیتا ہوں اس طرح سے میرے پاس different points ہیں اگر میں ان points کو join کروں تو میرے پاس یہ سارے points جو ہیں اچھا اس کے points کو join کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ان سب points کا جو distance ہوگا اس point سے یعنی کہ جو میں نے red color میں یہ point یہ بنایا ہوا ہے اس سے ان سب کا distance same ہونا چاہیے اور ایسے سارے points جن کا distance center والے point سے same ہو اور ان سب points کو آپس میں join کر دیا جائے تو ہمارے پاس ایک circle کی shape آ دیئے یہ آپ کو circle تو نظر نہیں آرہا لیکن میں اس کو دوبارہ سے صحیح سے بنانا کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم پہلے circle بنا رہتے ہیں اس کے اوپر points لے لیتے ہیں تو اس طرح کر کے ایک circle ہمارے پاس ہوگا اس کو میں exactly ایک circle کی shape میں لے آتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک circle ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ circle آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پر ہم نے circle کو discuss کرنا ہے کہ circle کو ہم کس طرح سے define کریں گے اور اس کی properties کیا ہیں ٹھیک ہے characteristics کیا ہیں یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پر discuss کرنی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میں point یہاں پر black color کا یہ میں نے لگایا ٹھیک ہے اب different points جو کہ اس circle کی boundary کو پر لائے کریں گے یہ ایک point لے لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس طرح سے یہ point ہے یہ point ہے یہ point ہے یہ point ہے اس سارے کے سارے points جو ہیں boundary of circle پر لائے کر رہے ہیں اگر آپ ان سب points کا distance اس center والے point سے measure کریں گے تو وہ distance same ہوگا ٹھیک ہے سپوز میں کہتا ہوں کہ اس کا distance یہاں سے جو ہے اس point دیکھ center point c میں اسے کہہ دیتا ہوں تو اس کا distance اگر آپ measure کریں اور اس کے بعد پھر ایک اور point کا distance آپ measure کریں ان یہ دونوں distances آپس میں same ہوں گے اسی طرح سے باقی سب points کا بھی distance یعنی کہ آپس میں equal ہوگا یہ سارے کے سارے distances جو ہیں different points سے center point تک یہ سب کے سب distances جو ہیں وہ same ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے ایسے سارے points جو کہ ایک point سے equal distance پہ موجود ہوں ان سب points کو آپس میں join کر دیا جائے تو وہ ایک circle کی form بن جاتی ہے circle کی shape ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ جو آپ کو جس سے ہم distance find کر رہے ہیں مطلب جو center point میں اسے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم center of circle بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ایک center of circle ہے center center of circle اچھا اس کے علاوہ جو ہم دو distances یعنی کہ اس center point اور boundary کے اوپر جو بھی points لائے کر رہے ہیں ان کو آپس میں اگر join کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو distance ہے وہ radius کراتا ہے مطلب کہ یہ center point ہے اور یہ boundary کے اوپر point لائے کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ radius کراتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم small r سے represent کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی radius ہے اور یہ بھی boundary کے point اور center point کا درمیان distance ہے تو یہ بھی radius کلائے گا اسی طرح سے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ radius ہیں ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی point جو کہ circle کی boundary کے اوپر لائے کر رہا ہو اور اس کا distance اگر center point سے لیا جائے تو وہ radius کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دو points ابھی تک ہم نے کیا پڑا ہے center of circle ٹھیک ہے center of circle ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے discuss کیا radius کو radius of circle اور اب ہم next point پہ جا رہے ہیں کہ کسی بھی دو points کے درمیان آپ اگر distance find کریں ٹھیک ہے اور یا کوئی بھی ایسی line جو کہ boundary کے point سے جاری ہو اور دوسری boundary کے point تک پہنچ رہی ہو اور وہ center of circle سے pass کرنی چاہیے اس کو diameter کہا جاتا ہے مطلب کہ میں یہاں پر آپ کو draw کر کے دکھاتا ہوں کہ کون سا جو ہے وہ یہاں پر بنتا ہے radius diameter اگر یہ ایک boundary کا point ہے یہ بھی boundary پہ لائے کر رہا ہے point ان دونوں کو میں join کروں گا لیکن اس طرح سے join کروں گا کہ center سے وہ pass کر رہا ہوگا پاس کریے گی line یا اس کے through جائیں گے تو یہ blue color کے line نظر آ دیا ہے اس کو ہم بولیں گے diameter ایک اور term ہم نے دیکھئے diameter آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ان دونوں سپوس میں یہاں پر point لائے کر رہا ہے یہ بھی boundary کے اوپر لائے کر رہا ہے اور یہ بھی point boundary پر لائے کر رہا ہے ان دونوں کو آپ میں join اس طرح سے میں کروں گا یہ center سے pass کریں گے یہ line center سے ہو کے جائے گی تو یہ diameter کہلاتا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ یہ point موجود ہے یہ بھی boundary پر موجود ہے ان دونوں کو اگر میں join کروں اس طرح سے یہ join تو میں نے کر دیا کیا یہ diameter نہیں یہ diameter نہیں ہے کیوں diameter نہیں ہے کیونکہ center میں سے پاس نہیں center تو اس کے علاوہ diameter کے بارے میں بتانا چاہوں گا diameter double off radius مطلب اس کا magnitude یا distance ریڈیس سے double ہوتا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں تک یہ distance ہے اگر میں دیکھوں تو یہ center point سے boundary point تک radius بنتا r اور اس center point سے boundary point تک distance r بن بلکے کیا بنا رہے ہیں diameter بنا رہے ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں diameter is equal to two or double of radius یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں radius is equal to half of diameter ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے تو یہ کچھ basic circle کی باتیں تھی ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر discuss کی اب ہم next اس کی discussion پہ آتے ہیں circle کی discussion پہ بلکہ سب سے پہلے میں اس کی جو ہم نے definition دیکھی ہے وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ set of all points the set of یعنی کہ circle کو کس طرح سے refine کریں گے set of all points in the plane that are equally distance that are equally distant from a fixed point from a fixed point is called a circle یعنی کہ ہم نے یہاں پر circle کو کس طرح سے define کیا کہ وہ تمام ایسے points جو کہ center of circle یعنی کہ fixed point سے equally distance ہیں سیم plane میں لائے کر رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ایک circle یعنی کہ اگر میں ان سارے points کو جان کر دوں تو circle کی shape ہمارے پس آجاتی ہے اس کے علاوہ center of circle پھر کیا تھا کہ جس سے یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ that are equally distance from a fixed point یہ جو fixed point آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے fixed point اس fixed point کو کیا کہا جائے گا یہ fixed point جو ہے وہ center of circle کہ لاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں the fixed point is called center of circle the fixed point is called center of circle ٹھیک ہے تو یہ center کو بھی ہم نے یعنی کہ center of circle کو بھی define کر دیا circle کو define کر دیا ایک اور term ہم نے دیکھی تھی radius ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے یہ پر define کر لیتے کہ the distance یا لکھ دیتا ہوں the distance from the center of circle the distance from the center of circle ٹھیک ہے to any point to any point on the circle ٹھیک ہے any point on the boundary of circle بھی کہ سکھ تیں یا any point on the circle is called radius of circle is called radius of circle اس کو radius کہیں گے ہم ٹھیک radius of circle تو یہاں پر ہم نے تین چیزوں کو define کیا ہے کون کون سی وہ چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم نے circle کو define کیا is called a circle اس کے بعد fix point is called center of circle اور اس کے بعد radius of circle اور double of radius is called diameter ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ اس کو define کر سکتے ہیں diameter کو اچھا اب ہم main چیز پہ آتے ہیں کہ ہم نے جو topic یہاں پڑھنا تھا وہ کیا topic کا نام تھا equation of circle equation of circle پہ آتے ہے equation of circle equation of circle کس طرح سے آئے گی کہ کوئی ایسی question نہیں کہ پہلے ہم lines کو دیکھ چکے ہیں chapter number 4 میں lines کی ہم نے different equations دیکھی تھی اسی طرح سے circle کی equation کس طرح کی ہوگی وہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے تو ایک circle draw کرتا ہوں یہ ہمارے پاس circle کی shape آجائے گی یہ circle ہے اس کے علاوہ اس میں center بھی موجود ہے center کون سا کرائے گا یہاں میٹ میں کر کے یہاں پر center موجود ہوگا یہ center of circle ہم اس پوائنٹ کو اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی تھی کہ اس کے boundary پہ جو points دائے کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اگر center سے join کر دیں تو چلیں ہم میں اس کو join کرتا ہوں اس طرح سے distance between the center of circle and the point on the circle is called radius تو یہ radius کہ لاتا ہے اس کو رنوٹ کر دیتا ہوں اچھا بلکہ اس کو اور بھی آسانی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس point کو اٹھاتے ہیں x's بنا لیتے ہیں x y x's بنا لیتے ہیں اس طرح سے یہ y x's آ جائے گا بلکہ اس کو پہلے ہمیں straight کرنا پڑے گا لائن کو کیونکہ vertical line ہے اور بالکل straight ہونی چاہیے تب ہی ہم اس کو اچھی shape بنا سکیں گے ٹھیک ہے یہ ایک y x's میں نے یہاں پر بنا دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ x x بھی یہاں پر بنا لیتے ہیں اس طرح سے straight اور horizontal line کو x کہا جائے گا اس کو اٹھا کے یہ center پر رکھ لیتے یہ x y axis پر میں نے circle کو بنایا ہوا ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم point لے رہا ہوں یہ point ہے جس کا نام پی رکھ لیتا اور سے میں لکھا اور y سے لکھا ہے اب میں کیا کروں گا کہ center of circle سے اس کو join کروں گا ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو join کر لیتے center of circle سے یہ اس point کو میں نے center of circle سے join کیا تو یہ point circle کے اوپر لائے کر رہا ہے اور پڑھا تھا center of circle اور point on circle کے درمیان جو distance ہوتا ہے وہ r کلاتا ہے تو اس کو r سے denote کر دیتا ہوں اچھا اب سمجھنا کیا ہے سمجھنا یہ ہے کہ یہ distance کتنا بنتا ہے اس کو ڈنیٹس ہم نے دیکھ لی ہے اس کے کو ڈنیٹس ہیں x اور y ابھی تو آپ کو یہ origin پہ نہ لائے کر رہا ہو تب کی بات ہم کر یں پہلے اس کے بعد ہم origin 00 پہ یعنی کہ لائے کر رہے تب ہم اس کی بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی اور پوائنٹ ہے origin پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے ہم میرے پاس کوڈنیٹس پھر کیا بنیں گے اس کے کوڈنیٹس ہم لکھ لیتے ہیں h اور k ٹھیک ہے یہ کوڈنیٹس ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ distance formula چکے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ہم distance formula سے find کرتے x minus h کا whole square ٹھیک ہے plus y minus k ka whole square مطلب کہ آپ h minus x بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ کریں گے x minus h square plus y minus k ka whole square اور اس کے پر square root یہ ہوتا ہے distance formula جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے دیسٹنس ہم نے find کیا radius کا تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ square root میں پہلے ختم کروں گا square کس طرح سے یہ ختم ہوگا کہ میں دونوں sides پہ square لے لیتا ہوں r square is equal to x minus h square plus y minus k square آگیا اچھا تو یہ ہے r square is simple ہم نے موجود ہوتا اور ایک point جو کہ boundary پر موجود ہے ان دونوں کے درمیان میں نے ان دونوں کو join کیا اور میں نے کہا کہ distance جو جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں اور اس radius کو میں یہاں پر find کرنے کی کوشش کی ہے by using distance formula اور ہمارے پاس ایک equation ہمارے پاس سامنے آئی ہے ٹھیک ہے r square is equal to x minus h square plus y minus k ka whole square تو اس کو کہا جاتا ہے equation of circle in standard form ٹھیک ہے تو یہ ہے equation of circle equation of circle in standard form باقی form جو ہیں circle کی equation کی اس میں سے ہم find کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے find out کرتے ہیں تو باقی کون سے form ہو سکتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس circle کا center اس وقت origin پر موجود ہے ٹھیک ہے جب origin پر موجود ہے تو اس کے coordinates جو میں نے پہلے بات کی تھی تو اس کے coordinates کیا ہو جائیں گے اس کے coordinates center of circle کے zero zero ہو جائیں گے مطلب x بھی zero اور y بھی zero تو ہم جو standard ہمارے پاس form آئی ہوئی ہے اس سے ہم جو ہے اس میں center x یعنی h اور k دونوں کی value zero put کر دیتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس equation of circle کیا آتی ہے جب ہمارے پاس center origin پر مجھو دائے ٹھیک ہے if center چلے میں different color لے لیتا ہوں if center c is at origin ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا equation بن جائے گی equation ہمارے پاس آئے گی r square is equal to x minus zero کا square plus y minus zero کا square تو یہ بنتا ہے r square is equal to x square plus y square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس equation آتی equation of circle اور کون سے circle کی equation ہے جس کا origin یا جس center جو ہے وہ x y axis یا x y plane کے origin پر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے equation دیکھ لی اب ہم آگے move کرتے کہ چلیں میں ایک اور یہاں سے بات بھی discuss کر لیتے کہ اگر یہ r radius وہ zero ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا ٹھیک ہے if radius is equal to zero if r is equal to zero تو اس کا کیا مطلب ہوگا سرکل جو ہے وہ point سرکل کے لائے گا ٹھیک ہے this circle is point circle یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ point circle ہے نام میں نے دیکھ لیا لیکن اس کو ہم سمجھ بھی لیتے ساتھ میں کہ r zero ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس point جو circle کے اوپر لائے کر رہے اور center کے دریمان distance zero ہے مطلب یہ ایک دوسرے کو لائے کر رہے ہیں تو یہ سمپل سا بات ہے کہ اگر center c ہے اور point p جو ہے اس کے اوپر ہی لائے کر رہے ہے point p بھی یہاں پر موجود ہے تو درمیان درمیان zero تب ہی ہوگا اور آپ کو یہ shape بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک point ہے تو کہنے کے مطلب یہ کہ center of circle اور point on the circle کے درمیان distance zero ہے جس کو ریڈیس کہتے ہیں وہ zero ہے تو کہلاتا ہے point circle یعنی صرف ایک point آپ کو نظر آئے گا تو point circle کہلاتا ہے جس کو کہیں کہ صرف اور صرف اس میں center موجود ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی parameter equation بھی لکھ لیتے ہیں جو circle ہمیں given ہے ٹھیک ہے وہ parameter equation کس طرح سے ہمارے پاس آئے گی وہ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں یہ point p سے vertical line draw کرتا ہوں اور x axis پی جو ہم نے circle کے پر لیا ہوا ہے جس کے coordinates x y ہیں اس سے میں perpendicular line draw کی ہے اور x axis تک میں draw کی ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں ہمارے باس ایک triangle بن چکی ہے تو یہ angle of inclination بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ angle ہے اس کو theta بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے یہاں سے trigonometric values اگر میں لکھنا چاہوں اس سے پہلے یہ x اور y اس کے coordinates ہیں مطلب کہ x یہاں تک origin سے لے کر یہاں تک horizontal distance ہے وہ x ہے تو یہاں سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ distance x ہے اور vertically آپ دیکھیں origin سے لے کر اس point تک vertical distance ہے و y ہے کیونکہ اس کا coordinate y آپ دیکھ سکتے y ہے تو اس کو y کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے کہتے ہیں کہ cos theta چلیں cos theta find cos theta kis equal ہوتا base over hypotenuse ٹھیک ہے cos theta is equal to base over hypotenuse ہے تو یہاں اس triangle سے آپ angle کی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں base کیا ہے x ہے اور hypotenuse کے آپ کو نظر آ رہا ہے radius r ٹھیک ہے cos theta is equal to x over r جس سے آپ جو ہے find کر سکتے x کی value ٹھیک ہے تو یہاں سے x کی value find دیکھ سکتے theta تو یہ ہمارے پر دو equations ہمارے سامنے آئی ہیں ٹھیک ہے x is equal to r cos theta اور دوسری equation آپ کو نظر آ رہی ہے y is equal to r sin theta ٹھیک ہے تو یہ equations جو ہیں یہ قلاتی ہیں parametric equations of circle ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے standard form بھی دیکھ standard اور equation of circle جب center جو ہے circle کا origin پر موجود ہے اس کے علاوہ parametric equations ہم نے دیکھی ہیں parametric equations of circle ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں اس lecture میں circle کو discuss کیا circle کیا ہوتا ہے اور circle کی equations different form میں ہم نے discuss کیا ٹھیک ہے تو lecture کا time ختم ہو چکا ہے یہاں پر میں اس lecture کو ختم کرتا ہوں اور next lecture میں ہم مزید circle کے بارے میں پڑھیں